ہیلو ویورز میں ڈاکٹر واہد ڈبیگ جے پور ہندوستان سے آئیے بات کرتے ہیں ایک اور یونانی ہربل میڈیسن کے بارے میں برنجاسف اس کو یارو کے نام سے جانا جاتا ہے یا دبل رو یارو یا برنجاسف ایک کڑوی دوا ہے ایچیلیا ملی فارم بھی کہتے ہیں اس کو اس کا مجاز گرم وہ خوشک ہے اور پانچ گرام تک اس کی مقدار اخراق ہوتی ہے یہاں پر مجھے یاد آرائے فیلال شاید ہم نے جو جرجیر ہے اس کی مقدار اخراق نہیں بتائی ایک سے دو گرام ہوتی ہے تو بہرحال ہم اب بات کر رہے ہیں برنجاسف برنجاسف بھی افسن تین کی طرح بلغمی بخاروں میں یا بلغمی جو سدے پڑ جاتے ہیں چاہے وہ میدے میں ہو سٹومک میں ہو یا یوٹرس میں ہو یا لیور میں ہو ان کو نکالنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی دوا ہے خاص طور سے جبکہ یہ چیز کرونک ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ جو قدودانے ہوتے ہیں یا جو ورمز ہوتے ہیں پیٹ میں ان کو نکالنے کے لیے بھی بہت اچھی دوا ہے اس کا جو شدہ بھی پہ جا سکتا ہے شربت بھی لیا جا سکتا ہے پاورڈر کی فار میں بھی لیا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں برنجاسف اور بات کریں گے تھوڑی لیجے ویورز دیکھئے برنجاسف برنجاسف کو ہم تین پارٹس میں دیوائٹ کر کے دیکھیں گے سمجھنے کے لیے یہ برنجاسف کی شاخ برانچز اسٹیم تنا وغیرہ ہیں اور ایک پارٹ یہ ہے جو یہ اس کے پھول ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک پارٹ یہ ہے یہ بھی اس کے پھولوں کا حصہ ہے لیکن اس میں ڈسٹ دھول مٹی ہو سکتی ہے اسی لیے جب ہم اس کو ڈائریکٹلی صفو بنا کر پیشنٹس کو دیں گے تو اس کو اور اس دونوں پارٹس کو مکس کر کے پیس کر کے دیا جا سکتا ہے جبکہ اس پارٹ کو نہیں دینا ہوتا ہے لیکن اگر شربت یا ارخ بنانا ہے تو تینوں پارٹس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ برنجاسف ہم نے جو اس کے ساتھ اسی کے جیسے بہت سارے ایڈنٹریشن کہیے ملاوٹ کہیے یا جیسے بھی آتا ہے بہت سارے دوسرے پودھوں کے سٹیمز اور برانچز بھی اس میں آتے ہیں جس کو ہم نے الگ کر دیا ہے اس لیے اس کا ایڈنٹریفیکیشن یا اس کا پیچھانہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ برنجاسف کی ڈنڈیاں پتے کیسے ہوتے ہیں بہرحال یہ برنجاسف ایچے لیا میلی فولیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برنجاسف تو دیار بیورس ابھی آپ نے دیکھا برنجاسف دیکھیں برنجاسف کے موڈ افیکشن کو بھی اگر آپ سمجھیں بیسک کو اگر آپ سمجھیں چونکہ کسی بھی چیز کو چاہے میڈیکل کا فیلڈ ہو یا انجینئرنگ کا ہو یا کسی ہو کوئی اور فیلڈ ہو اگر آپ بیسک کو جان جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو بھی اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کر کہیں بھی بلغم کی وجہ سے بلغم بڑھ جاتا ہے اور بلغم کے سدھے پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ اس کو نکال دیتی ہے اور ریلیف مل جاتا ہے مثال کے طور پر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سر کا درد جو بلغم کی وجہ سے ہو جیسے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تھنڈا کھانے پینے کی وجہ سے یا تھنڈ میں رہنے کی وجہ سے یا تھنڈے پانی سے نہنے کی وجہ سے سر میں درد رہنے لگتا ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ جب بھی وہ تھنڈ میں جائیں گے یا تھنڈ سے نہائیں گے تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس طرح سے بھی کرنے لگتا ہے جب جب جس طرح سے کہتے ہیں اس کو throbing type وہ سی ویریٹی نہیں ہوتی ہے لیکن بہت ہلکا ہلکا ہوتا ہے چونکہ بلغمی پین ہمیشہ ہی ہلکا ہوا کرتا ہے تو ہلکا سن بھاری پن یہ سب رہتا ہے تھوڑی بہت نظر زکام کی شکایت بھی مل سکتی ہے پیاس کی کمی مل سکتی ہے مجھے پانی آنے کی شکایت مل سکتی ہے ٹھنڈ سے بڑھنے کی شکایت ملتی ہے تو ایسے کیس میں برنجا صف کا جوشاندہ بہت فائدہ کرتا ہے تو اسی طرح سے اور بھی جو بلغم کی وجہ سے ہونے والی پروبلمز میں ہیں اس میں اس کا استعمال لیکن یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ بلغم کا اپنا ایک سدہ ہو ازدماع ہو گیا ہو اکھٹا ہو گیا ہو جمع ہو گیا ہو وہاں پہ ٹھہر گیا ہو غیر طبعی طور سے تب یہ بہت اچھا استعمال کرتا ہے بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اسی طرح سے کچھ کیسز میں فیمیلز میں اکثر جو پولیگو میں نوریا ہوتا ہے یا جس کو کہتا ہے نا صرف سپوٹنگ ہوتی ہے تھوڑا سا آتا ہے یا دن چڑھ کر آتا ہے ایک مہینے کی جگہ چالیس دن میں ہے ٹو منٹس میں آتا ہے ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور میرسز آنے سے پہلے درد ہوتا ہے جو بلغم کی وجہ ہوتی ہے لیکن آپ ایک بار دینے سے پہلے اچھی طرح سے اور تشریف کریں کہ واقعی بلغم ہے تو پھر یہ جو برنجاسف ہے یا برنجاسف کو کسی بھی شکل میں آپ دیتے ہیں تو ایس طرح کے جو منٹس کی پرابلم ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ منٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو بلغمی پتھری ہوتی ہیں ان کو بھی یہ نکالتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بلغم کی وجہ سے یا بلغم خود اجتماع بن جاتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر برنجاسف کا استعمال بہترین کام کرتا ہے امید ہے یہ جانکری فائدمند ثابت ہوگی تو تیور بیورز فیلال اتنا ہی اللہ حافظ